وَاللَّذِينَ يَقُولُونَا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَزْوَادِنَا اے پر وردگار بخش دے ہمیں ہماری بھیویوں میں سے وزرویاتنا اور اولاد میں سے قررت آئید آنکھوں کی ٹھنڈک وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور بَنَا ہم کو پرہزگاروں کا امام دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور بال بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتائے کہتے ہیں بیوی تابدار ہو تو اولاد مطوی اور شکر گزار ہو گئے اگر بیوی سرکش ہے نافرمان ہے ناشد ہے تو وہ اولاد کو سکھائے گی کہ آپ کا باپ بہت بڑا ظالم رہا ہے اور اولاد کی تمام تر توجہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے حمدردیہ تو اچھے اور بڑے صاحب مقامات باپ ایسی اولاد کی نظروں میں بہرزت ہوتا ہے کیونکہ گھر کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بوتری وہ بلا گئی وہ کسی کام کی نہیں ہے اور فوشگو ہے دشمن تبا ہے اور ناشکر الخیال ہے تو سب سے پہلے بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا وہ آپ کی ذمہ داری تھی سیرے بیوی گھر لانا کافی نہیں ہے گھر سجانا گھر آباد کرنا گھر والی کو ہر طرح مطمئن کرنا یہ بھی گھر والے کا فرہ زور منصر ہے تشپتورہ کالوخان تمہیں گھوڑا پڑی نہیں کی بلکہ فارسیان میں صحیح کہا ہے کہ مردانگی بے آجمائی بات ذرکن شادی سے پہلے اپنا مرد ہونا کھرا کر لو کہ واقعی آپ مرد ہیں مرد سر پر کسی کے آواز نہیں چھوڑتا ہے مرد گھر کے اندر مالک و مختار ہوتا ہے مرد ظالم نہیں ہوتا حد درج عادل و منصف رحیم کریم ہوتا ہے بیوی کو بیوی بھی رکھنا ہے اور رفیقِ حیاء بھی بنانا ہے بیوی کو گھر بھی عوالے کرنا ہے اور اس کے شر سے بھی بچنا ہے بیوی کے بہت زیادہ تگودوں بھی نہیں کرنا ہے اور ان کے اخلاق پر بھی نظر ڈال دیئے بیوی سے محبت بھی کرنی ہے اور حدود میں بھی رکھنا ہے اور ان تمام باتوں کے لئے اخصان للوم میں آنا ضروری ہے اے پروردگار اتا فرما ہمیں ہماری بیویوں میں سے اور بال بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حدیث میں ہے اس دنیا میں اس کے لئے جہنم ہے زنہار افتری بچ زنہار اے بچ ساتھی سے بچ وَقِنَا رَبَّنَا عَزَابَنَّا رَيْ جَهَنَّم کے عذاب سے تو بچاؤ گے اس عذابڑی سے بچاؤ گے یہ عذابڑی چابڑی جو لیٹھی ہوئی ہے اس کو سمبال نبو ذریعی ہے آئی زمائے میں بخاری شریف میں اس کے تفسیر میں ہے قَالَ الْحَسَن حسن بصری نے کہا مِن قُرَّتْ عَيْنِ الرَّجُل مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اَيَّرَا حَبِيبَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ جب وہ دیکھے کہ اس کا دوست اس کا بھائی اس کی بیٹی اس کی بہن اس کی بیوی عبادت میں بسروف ہے سبان اللہ سبان اللہ مِن قُرَّتْ عَيْنِ الرَّجُل اَيَّرَا حَبِيبَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ یہاں اندوستان سے لوگ آئے ہیں ایک بزرگ کافی سالو بعد اندوستان کیا اور ان کی بیٹیاں بڑی تھی تو ان کی وہی شادی ہوگی اور بیٹے چھوٹے تھے تو ان کو سادھ لائے ہیں تو میں نے خیریت پوچھی کہ جو بیٹیاں وہاں ہیں بیائی ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ رونے لگے ان نے کہا حضرت آپ کی دعا ہے ایک بیٹی کے گھر گیا تو وہ چاش پڑھ رہی تھی ایسا وقت ہوگا وہاں سے فارغ ہو کے دوسری کے گھر گیا وہ چاش پڑھ کر کے تلاوت کر رہی تھی مِن قُرَّتْ عَيْنِ الرَّجُل اَيَّرَا حَبِيبَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ ایسا بھی دیکھا ہے ایک ساتھی ہمارا اس کی تین بیوی ہیں ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے مولانا صلیم اللہ خان مولانا صدیار اور مفتیان صاحبان بینوری ٹاؤن کے بڑے علماء جو اپنے تھے سب کو میں نے کھانے کا کہا ہے آگی آجائے میں نے کہا کہاں لفران عثمانیہ ریسٹورنٹ میں نے کہا اے اے تیرے گھر میں تین بھلائیں بیٹی ہیں وہ کس دن کے لیے وہ کھانا پکا ہی بٹوانا چاہتا ہے وہ مجھے پھر بول بھی نہیں سکتا ہوں اور اس نے کہا چل چل مولیوں کو کسی ہوتل میں کھلا ہوں تو میں نے کہا یہ بیوی ہیں نا یہ تمہاری امیہ ہیں تم غلط فیمی سے بیوی کہے تو بیوی ایسی نہیں ہوتی بیوی تو آپ کو ایسا دیکھیں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ تو امیوں کا طریقہ ہے وہ بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ چل میں فارغ نہیں ہوں نہیں بنا سکتا تو جس کو خدا عزت نہ دے تین بیویاں اور تینوں مکار کیونکہ یہ فروبی انسان کسی کام پر نہیں ہے یہ میں اس کو بول بھی نہیں سکتا ہوں اگر میں نے خالی بول بھی دیا تو وہ کہے کہ آج تو کہا ہندہ خبردار کے کہاں فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ ایک شادی کرو عزت سے رہو تعلیم و تربیت سے مالا مال رہو کوئی ظلم و زیادتی نہیں بہترین امدہ اخلاق اللہ کے ہاں ایک ایک لمحہ ان کا سوال ہوگا ذرے ذرے کی پوچھ ہوگی آپ نے حدیث میں فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دیئے کہ آمد کی دن اگر میری شفاعت چاہیے تو ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وَعَلَ خَيْرٌ لے اہلی بہترین تمہیں وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو اور میں گھر والوں کے لئے بہترین خواہوں الحب دلاللہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے تروردگار دیدیے ہم کو ہماری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈے ہیں سبحان اللہ اول مرحلے میں دین کو دیکھو عقیدے کو دیکھو عامال کو دیکھو دوسرے مرحلے میں خدمت گزاری دیکھو تیسرے مرحلے میں کفایت شعاری دیکھو کبھی بھی بیوی کے سامنے اپنے عزاق ربا کی برائی نہ کرو پھر وہ کرے گی اگر آپ برداشت کریں گے تو پر لے درجے کے بغیرت ہوگئے اور اگر برداشت نہیں کریں گے تو جمگ ہوگی اور اسی طرح ان کے معباب کی بھی کبھی برائی مت کرو بطریقہ آدمی کہہ کہ یہ کام مناسب نہیں تھا یہ بات مناسب نہیں تھی جو وہاں سے ہوگئے آپ جتنے سختی اس بارے میں کریں گے وہ کبھی قبول نہیں کریں گے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اپنے بڑوں کی برائی کبھی بھی کوئی برداشت نہیں کرو اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے قرآن مدار عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں اور ہمارے بال بچوں میں سے آنکھوں کی چندت معلوم ہوا کہ علم بھی تعلیم بھی سب کچھ مگر دعائیں بھی ضروری ہیں دیکھیں دعا مانگ رہا ہے صرف علم کافی نہیں صرف تعلیم و تربیت نہیں اللہ سے مانگنا ضروری ہے تو خدا ہے ہمارے گھر والے ہمارے بال بچے ہمارے رشتہ دار ہمارے شاگرد ہمارے دوست و اعباب ان سے ہمیں دین و دنیا کا سکون پہنچے آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھ کے رہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينِ اِمَامًا اور بنا ہم کو پرہزگاروں کا امام سارے علمات و لباہ صالحین شرفاء اللہم زدفہ زد و بارک سم مبارک وَحْفَظُهُمَنْ شَرِّ شَرِیْرِ وَانْ فِتْنَةِ الْإِفْتِنَان وَانْ افْسَادِ مُفْسِدِی وَجَعَلْهُمْ وَإِيَّانَا مَحْفُوظِينَا مَأْمُونِينَا مَسُنِينَا كُلَّ حِينٍ وَمَكَارٍ یا رب العالمين